دیکھتے رہی میرا دریاء خان ہم سب کی پہچان جس لیول پہ جس انداز پہ جس بکار کے ساتھ جس غیرت اور بطانت کے ساتھ میں بات کر سکتا ہوں کوئی بات نہیں کر سکتا الحمدللہ اللہ نے مجھے کام یہاں بنا کے بیجا ہمارے گروپ نے عمران خان کو سپورٹ کیا بغیر کسی لارچ کے بغیر کسی تمہ کے بغیر کسی ساتھی مفادات کے ہم بھی کہہ سکتے تھے کہ سعید اکبر خان کو وزیر بناو سلام اللہ خان کو وزیر بناو امیر ممن خان کو وزیر بناو ہم آپ کو تم سپورٹ کریں گے ہم تو فقیر لوگ ہیں ہم تو فیض بانٹنے والے ہیں میں لہایت قابل اعترام واجب اعترام موززین علاقہ قمائدین علاقہ میرے تصحیل دریافتان کے موززین میرے بزرگوں نوجوانوں ساتھیوں میرے میڈیا کے سوشل میڈیا کے یوٹ ونگ کے نوجوانوں اسلام علیکم آج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاجلہ شکر بزار ہوں جس کے قبضہِ قدرت میں آپ کی اور میری جان ہے جو ان اللہ علاقہ لشین قدیر ہے سب طاقت کا مالک میں روادہو لا شریک ہے کوئی چریند کوئی پرے اللہ کی مرضی اور منشاہ کے علاوہ پار نہیں لاسکتا آج میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے دریافتان کے غیرت ونگو دریافتان کے بعض امیر لوگو دریافتان کے لجپال لوگو میں دونوں ہاتھوں سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں آپ نے ہمیشہ میری لجپالی کیا ہے آپ نے کبھی بھی میرے ساتھ کو سلوک کیا ہے جس کا میں الفاظ میں شکریہ ودا نہیں کر سکتا میں ہمیشہ ایک ویجن کی شاست کرتا ہوں ایک نظریہ کی شاست کرتا ہوں ایک سیاسی فلاسفی کی بات کرتا ہوں میں نے آکے آپ کی شاست کے ٹرینڈ کو چینٹ کیا یہاں پہ فلای سیاسات میں متعارف کرایا یہ کالجز جو میں آٹھ ڈگری کالجز لیا مکتب سکول نہیں لایا پریمری سکول نہیں لایا آٹھ ڈگری کالجز لایا آپ پہ قطموں میں نچاور کیے چاہے وہ دنے والا تھا وہ دریہاں خان تھا وہ قلور کورٹ تھا وہ جنہ والا تھا کیوں کہ مجھے پتہ ہے کہ کوئی قوم کوئی معاشرہ علم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کے اندر آگئی نہیں ہوگی روشنی نہیں ہوگی وہ اپنی برے اور اچھے کی تمیز نہیں کر پائے گا وہ ایک اچھا اور صحیح فرسلہ کیسے کرے گا میں نے یہ کوشش کی کہ پچھلے ادوار میں میں نے آپ کے قدموں میں یہ نچھاور کیے کہ آج میری دریہ خان دلے والا جنہ والا قلور کورٹ کی بچیاں بچے اور ہائر شکنڈی سکول دیا گوار والا کو کہ ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ یہاں سے بچے اور بچیاں جو ہے وہ پڑھ کے مجھے بتا رہے تھے کہ جو یہاں پہ آپ کے جو یہ ٹیچرز اور ٹیچرز برتی ہوئے ہیں اس میں موسٹ بھی یہیں سے کاردوں سے پڑھ کے الحمدللہ یہاں صرف کر رہے ہیں میرے کہنے کا مقصہ یہ ہے کہ میں نے علم کی روشنی دی دوسری میرے بھائیو آپ کو جیسے آمن واس خان صاحب نے ڈیٹیل میں آپ سے بات دیئے کہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہمارے گروہ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ازاد حضیت میں کا ہمیابی اتا کی میرے پاس انفاذ نہیں ہے کہ میں آپ کے شکریہ بجال ہوں میرے پاس میں کس انداز میں آپ کے بھائیوں کا چھوٹوں کا بڑوں کا سنگت کا گروہ کا دوستوں کا شکریہ ادا کروں آپ نے دن رات کر کے ایک کر کے میرے لئے سید اکبر خان کے لئے عمیر امد خان کے لئے پوری قرب کے لئے دن راتیں کیا اللہ نے ہمیں کمیابی دی کیا تو ساں دریئے خان علیہ سوچ سکتے ہو کہ اسلام اللہ خان صدح پہ حسیٰ اے مخالفین دیوے میں اے اپنا مہم کر دیں گے جہاں مستی غیر بات کر سکتا ہے خدا علم جذر کی قسم وہاں کوئی اور بات نہیں کر سکتا میں صرف تان کے بات کر رہا ہوں جس لیول پہ جس انداز پہ جس بکار کے ساتھ جس غیرت اور بطانت کے ساتھ میں بات کر سکتا ہوں کوئی بات نہیں کر سکتا الحمدللہ اللہ نے مجھے کام یہاں بنا کے بیجا ہمارے گروپ نے عمران خان کو سپورٹ کیا بغیر کسی لارچ کے بغیر کسی تمہ کے بغیر کسی ساتھی مفادات کے ہم بھی کہہ سکتے تھے کہ سعید اکبر خان کو وزیر بناو سلام اللہ خان کو وزیر بناو امیر ممن خان کو وزیر بناو ہم آپ کو تب سپورٹ کریں گے ہم تو فقیر لوگ ہیں ہم تو فیض بانٹنے والے ہیں ہم اپنی دھردی کے بچوں کے مستقل کی بات کرتے ہیں یہاں کے شہریوں کی ان کی جو پچھلے 73 ساتھ سے محرومی ہیں ہم تو وہ ان کے قطبوں میں نچھاور کرنا چاہتے ہیں میرا یہ نظریہ رہا ہے اور نظریہ ہے کہ ہر وہ جدید دور کی سہولت جو اسلام اپا اللہ اور برطان کراچی میں ہیں وہ آپ کے قطبوں میں نچھاور کریں آج الحمدللہ شکر الحمدللہ مزوا دہولہ شریع کا لاکھلا شکر گزاروں میں تو کخ برامر مینی ہوں سب اس کی ذات کا قرم ہے کوئی سوچ سکتا ہے گڑولا سے لے کر گڑولا کی گیس چونی کی گیس کھڑلہ جام کی گیس ٹپا عبیم جان کی گیس کوارڈ گلان کی گیس یہاں پر کھوکرا مالا کی گیس بستی کھوکرا مالا ٹپا سگڑا مالا کی گیس دریاخان شہر کی گیس بستی کھوکرا مالا بستی پلیلے کی گیس اور ماشاءاللہ اگر ہاتھ کی گیس اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ حسن شاہ کی گیس الحمدللہ میں نے ایک ایسی نہر کی بریاد رکھ دی ہے انشاءاللہ میں گاگے گی کا قیل نہیں ہوں جب ہم سنگے بریاد رکھیں گے چھوڑی طور پر کام شروع ہوگا اور انشاءاللہ یہ جون دو آزار کی تک پہ تک مل تک پہنچے گا میں نہیں ہے اوہ جی سنگے بریاد رکھا چھوڑی فیتہ کٹ کے گئے جی فلان گیا یہ گیا نہیں میں نے ان کے پیسوں کا بدوباستیا سارے فنڈ رکھوائے فنڈ ملزور کروائے اور الحمدللہ میں شکر گزار ہوں وزیر اعظم عمران خان کا میں شکر گزار ہوں سردار عثمان بزدار کا میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کا شکریہ کیسے ادا کروں کہ مجھے میں نے امران خان سے کہا میں نے کہا امران خان آپ میرے بھائی ہیں آپ مسیح ہیں اس علاقے کے لوگوں نے نواز شریف کو موقع دیا لوگوں نے باقی پاٹیوں کو موقع دیا پاکستان کی عوام نے آپ کو موقع دیا یہ میں کیسے پرداشت کرنوں وزیر اعظم صاحب کہ یہ ایک کوٹلا جام جو ہے جیسے آپ کرچی پہ بیٹھ رہے ہیں سیٹ کے اس سائٹ پہ کرچی کے اس سائٹ پہ میں بیٹھاؤں درمیان سے گیز بکھر جا رہی ہے کوٹلا جام محروم رہ گیا مضافات محروم رہ گئے اس سے بڑی ذاتی اس سے بڑی نائنسافی اور کیا ہو سکتی ہے اللہ کا شکر ہے آج الحمدللہ اللہ نے کرم فرمایا ہے انشاءاللہ و تعالی بلا امتیاز میں ہمیشہ بلا امتیاز کی طرف کرنے کی کالج میں آئے بھائی وہ سارے گروپ تو ذنی بال پڑھ دی اوکرون پڑھ دیر ہر قریب نبال پڑھ دی یہ بلا امتیاز اللہ نے میں سرک رو کیا بلا امتیاز ہر گھر کو انشاءاللہ و تعالی گھر میں گیس پہنچے گی اور یہ جو سہولت ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بڑا وہ ہماری ماں ہے ہماری پینے ہماری بیٹیاں ہماری وہ جو آپ کو پتہ ہے آگ کے آگ سامنے بیٹھ کے ان کی نظریں خراب ہو گئی ہیں دھوئے نے ان کی صحت کو خراب کیا ہے آج الحمدللہ شکر اس کی ذات کا کہ آپ کے سامنے یہ جدید ترین جو سہولت ہے یہ انشاءاللہ و تعالی پہنچے گی داراصل ستار بچہ تو سو آنکھے نا مخالفین شہدان و سن کے حق ہیں اللہ انہوں خوش رکھے اللہ شہدان انہوں خوش رکھے ہم کی ان کی باتوں کا کیا جواب دیں وہ کو کہہ کہ جھوگے ہند جیسا جواب دمائیں جواب ہارا تکی نہیں بندائیں خدمت آپ بول دیئے جی انشاءاللہ و تعالی یہ تو ابھی آغاز ہے سکاٹٹا ہے دریہ خان والو انشاءاللہ و تعالی ہم آپ کے کافی پراجیکٹس میرے خان سید اکبر خان کے اور امیر محمد خان کے پائپ لائن میں ہیں ابھی وزیراعالہ صاحب نے آنا ہے وزیراعظم صاحب نے آنا ہے انشاءاللہ و تعالی ایسے ایسے پراجیکٹس لگائیں گے کہ ہم دوستوں سے پوچھیں گے رسو بھائی تواری سڑک بڑھ گئی ہے سڑک بجلی آگئی لا گئی ہے سب سے پی سیسے انلا گئی ہیں انلا گئی ہیں سکور بڑھ گئے انلا بڑھ گئے فلان شایلہ منگ سے انشاءاللہ و تعالی اور میں نے ایم 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 بننے سے پہلے ایک تحریک شروع کی تھی ایم ایم کال ایم ایم روڈ بنانے کی آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ میں ہر میرا بھائی میرا دوست پڑھا لکھا نوجوان پروفیسر ریڑی والا جو جس لیول پہ ہے یہ جو ایم ایم روڈ جو ہڑپا کے کھنڈرات بن چکا ہے جو کھنڈرات ہیں جو تباہ پر باد ہو گیا ہے اتنا خستہ اور خطرناک تری روڈ ہے جسے ہم قاتل روڈ کہتے ہیں ہمارے بازو ہمارے کندے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھا گئے تھے آج الحمدللہ میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں میرے بھائیو سو ارب روپے کا پراجیکٹ وزیراعظم عمران خان نے منظور کیا ہے سو ارب روپے کا روڈ انشاءاللہ اس کو ہم نے پہلے یہ صوبے کا روڈ تھا ہم نے اس کو فیڈرالائز روڈ کروایا ہے اور پہلے یہ چونکہ اس کا کنسلٹنسی جو ہے وہ ہائر ہو گئی ہے اس پہ پریکٹیکلی کام جو ہے وہ آخر میں دوزار اکیس کے آخر میں شروع ہوگا کام لیکن چونکہ بھی روڈ خراب تھا تو میں نے مراد سعید منفیڈرال ملسٹر سے اور چیرمین انیچے سے کہا یار دیکھو یہ تو ہمارا بہت خطرناک تریب روٹے چلنے کے قابل نہیں ہے تو آپ کریں دگر سال تک یہ کام شروع نہیں ہوگا تک ہم اس میں کوئی مرمتی شنمتی تو کریں اس کے پچیس ٹھیکے جو ہیں وہ مرمتی کے ہو گئے ہیں بیس بیس کلومیٹر کا جو ہے وہ ایک ان کا ٹھیکہ ہے وہ منظور ہوگا انشاءاللہ اس پہ ان قریب جو ہے مقام شام شروع ہو جائے گا لیکن یہ آردی طور پہ ہے سال ڈیڑھ سال تک چلکہ اس کے بعد یہ پراپر یہ فور لینڈ روڈ ہوگا ایکسپریس بھی یہ ایکسپریس بھی ہوگا انشاءاللہ جو میاں والی سے لے کے مظفر گاڑ تک دو سو اچھاسی کلومیٹر بنتا ہے جی جس سے ہماری تقدیر تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ میں نے کہا تھا نا ہمیں کیا فیدہ ہے جی کہتے ہیں جی پشاور سے لاہور تک موٹروے بن گئی ہے لاہور سے لے کے ملتان اور سکر ہمیں اس موٹروے کا کیا فیدہ جو ہمارے علاقوں میں جو ہمارے بچوں کے لیے جو ہمارے بچیوں کے لیے جو ہماری سرزمین پر نہ ہے جس سے ہمارا فیدہ نہ ہو اور دوسرا تھال یونیورسٹی کا آپ نے نعرہ لگایا تھا اللہ مبارک بات دیتا ہوں کہ ہم نے اور ہمارے گروپ نے یہ پہلے جو یہ سرگودہ یونیورسٹی کا سب کیمپس سے ملزور کروایا تھا جس میں پانچ ہزار سٹوڈنٹ پڑھتے ہیں اس وقت بھی کیمپس میں سے اب جو ہے ہم نے اس کو فل فلی یونیورسٹی بنا دیا ہے تھال یونیورسٹی جیسے گومبار یونیورسٹی ہے یہ نہیں ہے کہ صرف تھال یونیورسٹی میں کوئی ایک بکھر کے بچے جھنگ کے بچے آئیں گے لیہ کے بچے آئیں گے مضافات کے بچے آئیں گے آس پاس کے بچے آئیں گے یہ فل فلی یونیورسٹی ہوگی یوں سمجھیں کہ یہ تقریباً چالیس پچاس کالجس کے براور ہوگی ہر دپارٹمنٹ لیدہ ہوگا فیزکس کا کیمسٹی کا فنان کا یہ کا وہ کا یہاں پہ ذری کالج ساتھ ہوگا کالل انشاءاللہ یہاں میڈیکل کالج یونیورسٹی کے ساتھ ہو جائے گا انشاءاللہ تو کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم وہ پراجیکٹ سنائے میرے بھائی جس سے آپ کی اور آپ کے بچوں کی تقدیر تبدیل ہو دیکھو نا میرے بھراو یہ سولگاں یہ نالیاں یہ پولیاں یہ دھوڑیاں بندیاں 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 راستی کام ہوئے جس تم عام آدمی تقدیر تبدیل تھی اب دیکھو جی گیج یاسی ہزار اٹھے کاروبار تھی دریاء خان دریاء خان دے مصابات جناب جی ویلیوئے کی زمین دی انہاں جی کتھائی نہیں کتھائی لگی بیسی جی اس واسطے میں سارے برامانوں اصلاح تکلیم لیتی ہے سارے گروہ سارے موززین بیٹھے ہو سارے دوست بیٹھے ہو دراصل یہ مشابقی میتے ہو یہ تھوڑا جذبات لے گئے سٹارڈ کیتا ہے چھٹھٹھارڈ مار لگی تھونی ہے اپنے آپ ریگ مار مارے ذرا پتہ لگے اس واسطے انشاءاللہ ساتھ طریقہ اصل سارے ایونٹ ساتھ طریقہ یہ وقاقی وزیر صاحب انہوں نے چونکہ میں وزیراللہ صاحب میری خواہش آئے کہ چیپ منسٹر صاحب آمین لیکن چونکہ سیم صاحب دی کرونا ہوگے تب یہ ٹھیک نہ آئی جی تو میں نہ ہم چاندہ کہ سیس اللہ لیٹ کرو کیونکہ جون تک کمپلیٹ کر رہے جی آج بھی یوں ٹیم کل دی آئی باتی ہے انشاءاللہ میں کل چیپ انجینئر دا اور انہوں نے ٹیلی فون آیا جی کہ سم فوری طورتے پیپ شیپ سے ٹین دے پہنے انشاءاللہ فوری طورتے اصل پرگرام عمر عیوک خان وفاقی وزیر گوار عیوک خان دے بیٹے قدر عیوک خان دے پوتے وہ آن دے پہنے انشاءاللہ سب طریق نو انہوں نے دا ہو سی انشاءاللہ تو میں سارے بھرامان دے گوں ریکویسٹ کرے سا کہ اصل فونشن وہ ہے اوپسوئی میں گزارے کرے سا جی سارے زمین دار بیٹے ہو دوست بیٹے ہو بھرام بیٹے ہو یہ تو ساں سادہ ایک نو سمجھے نمیدہ وفا دائے بیٹے ہو کوئی جیسا مدرہ کھائیں اگر کہنو کوئی نائے دا سکی یا اطلاع نائے دے سکی یا انہوں تک یہ نہیں پہنچی تو مربانی فرما میں میرے ٹیلی فون ایسا کر سائیں انشاءاللہ کا خات بھی ایسا بیٹے سائیں دعویت نامے بیٹے سائیں دوست سارے بیٹے سامی سارے طرف مربانی فرما کے دعویت نامے دے سو جی انشاءاللہ کوشش کریں سو بھائی کو سریار ایسو بیز خصوصی مزہرہ تیزی پوشش کرتے ہیں بھی کوششیاں تارا تھوڑنیاں فاصلے فاصلے تی ہوئیں یہ کرونا بھی خطرناک اللہ مادوی نے نال اللہ کے بیٹے ہیں اس واسطے سارے براثر مارا بہت شکریہ بہت بیربانی پاکستان پاکستان دن شکریہ میں سارے براثر شکر گزاراں بہت شکریہ بہت بیربانی انشاءاللہ اثرال ملکے میرے بھراؤ دماغ ایک کمپیوٹر فیڈ ہے الحمدللہ ایک ایک گلی دا پت ہے ایک ایک چک دا پت ہے ایک ایک دہا دا پت ہے چاہے ہو کچھیں چاہے ہو تھالے چاہے ہو شہری لاکھیں پتے میں کتے سڑا کونی کتے سبون کونی کتے بجدی کونی کتے کاشے کونی تو ان مبارک ہو اس گھڑی تک ماشاءاللہ میں ان کھلوتا ہوں تقریباً سو دہا بجلی میں دے چکا الحمدللہ سو دہا بجلی میں دے چکا دریہ خان سارے منسپل کومیٹی فانڈ آیا میں نے سید اکبر خان دے ففٹی ففٹی ہم جڑے ہیں انشاءاللہ پانچ کروڑ دے لگے ڈڈڈ کروڑ پی ہوتے ہیں اپنے فانڈ آجو جلتا ہے پبلک پی ہوتے ہیں پی ڈو لڈی دے بھیجی انشاءاللہ دولے آلہ تھی گیا جنڈ آلہ تھی گیا انشاءاللہ باقی میں پتہ ہے کچھ روڈان دی بڑے خستہ حالات ہیں خاص کا سارا جڑھے بکھر دریہ خان انشاءاللہ ساری خواہشیں کے بھی اور یہ دریہ خان دریہ خان یہ تو خصور روڈ وہ انشاءاللہ اس حالی برکن تروے انشاءاللہ پہت گوئی تو پچھے سو اور روجہ جڑھا اہم ترین روڈ ہے انشاءاللہ ایسا وزیراللہ صاحب نو تجاوید دے رہی تھی ہیں کہ اصلا دریہ خان در رنگ روڈ بنے دے پہن انشاءاللہ انشاءاللہ یہ نای ٹریفک دا ہے لقصان تھی دے انشاءاللہ اے نو رنگ روڈ کے ساری انشاءاللہ کوچھے جن میری اور صدق پر خان دی کہ رنگ روڈ انشاءاللہ بنے تاکہ باروں بار ٹریفک بائی پاس بائی پاس دو میں بائی پاس ہوتا ہے ایک روڈ یہاں سے ہم بنا دیتے ہیں جیسے بگیال چوہ کے بار سے ٹریفک کال جو سے نکل جائے گی کسے ہم کہتے ہیں بائی پاس رنگ روڈ ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ والا جو ہے وہ بار سے ٹریفک نکل جائے گی وہاں سے جب آتی ہے وہاں سے کروڑکوٹ سے یا وہاں سے خسو روڈ سے بار سے نکل جائے گی یہاں کچھے کے جہاں ہم آپ گنے منے آتے ہیں یہاں سے ہم جہاں سے رنگ روڈ لے کے جائیں گے نیچے سے یہ مجاہ کون سا آرائی یہ سیگڑا والا جہا کے نکلے گی انشاءاللہ بستی سیگڑا والا وہ بلینی اور وہاں سے بار سے جائے گی اور دوسرا یہ جو جہاں سے ہم جا رہے ہیں جہاں سے کھمتا مالے ملے سے آئے ہیں یہ ہم سیدھا لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ یہ جڑوں کے گھر رہے ہیں ہم باہر شہر باہر سے جو بھی کوئی کسی قسم کا کل کوئی زمیندار کاشتگار یہ ہیں کیونکہ ہر لحاظ سے ہم چاہتے ہیں کہ اس کا فیدہ ہو اس میں تھوڑا سا فارگ رنگ روڈ یہ فارگ ہے انشاءاللہ وزیراللہ صاحب نے ہم سے تری یئرز کا جو ہے وہ پروفائل مانگا ہے ڈیویلمنٹ کا جس میں مینور سید اکبر خان نے اپنی تجابی جو ہے وہ سامنٹ کروا دی ہیں انشاءاللہ یہ ہماری اس پہ انشاءاللہ ہے باقی ہمیں پتہ ہے کچھے کے روڈوں کے بڑے حالات خراب ہیں چاہے وہ پنج گرہ یونکونسلو انگرہ یونکونسلو یا یہ ہماری کواور کلا ہو لاک کلا ہو یہ سارے یہ ہمارے تھل کے کافی علاقوں میں ہمیں پتہ ہے کہ حالات کیوں ہیں انشاءاللہ آپ یقین رکھیں دوست اعتماد رکھیں انشاءاللہ اللہ ہم آپ سے سرکھرو کرے گا اور انشاءاللہ ہم خدمت کے وہ میار قائم کریں گے انشاءاللہ جس کو کوئی ٹچ نہیں کار پائے گا انشاءاللہ بہت شکریہ بہت بربانی پاکستان زندہ پاکستان دیکھتے رہیے میرا دریاء خان ہم سب کی پہچان